بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سال اربعین کے موقع پر چونکہ ہم کربلا جا نہیں سکتے اس لیے اپنے ہی ملک میں بہت سارے لوگوں نے ازاداروں نے مشیق کا احتمام کیا ہے مشیق کے اس احتمام میں موقع لگائے گئے ہیں کیمپس لگائے گئے ہیں پانی کی سبیلیں چائے کی سبیلیں اور دیگر نیازوں اور تبرکات کی سبیلیں آپ کے روٹس پر موجود ہیں کراچی سے لے کر کوئٹا تک کوئٹا سے لاہور تک لاہور سے گلگت بلتستان تک پاراچنار سے لے کر گوادر تک ہر شہر میں یہ سلسلہ جاری ہے کراچی میں موقع زینبیہ کے دوست احباب اس حوالے سے سب سے زیادہ فعال ہیں اب ہم نے دو کام کرنے ہیں ایک یہ کہ اپنی مشیق کے ذریعے سے اور جلوسوں میں بھرپور شرکت کے ذریعے سے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ چاہے ہمیں ناصبیت چیلنج کرے چاہے ہمیں کرونا چیلنج کرے دونوں صورتوں میں ہم نے اپنی ان بنیادی عبادات کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا فریضہ بجا لانا ہے لیکن دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں جہاں تک ناصبیت کا تعلق ہے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بیوی بچوں کو سب کو لے کر میدان میں نکلنا ہے اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جو ان جلوسوں کو منظم کرتے ہیں ان کی ہدایات کو بھرپور طور پر اپنانا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے تاکہ دشمن اپنے منحوس اور مضمون ازائم میں کامیاب نہ ہو سکے دوسری طرف دوسری طرف کرونا کی وبا ہے ایک دفعہ پھر کرونا کی وبا پورے پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے اور سب سے زیادہ کراچی متاثر ہیں ایسی صورتحال میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ماسک کے ذریعے سے سینٹائزر کے ذریعے سے حد تل امکان دوسروں سے ہاتھ نہ ملا کر معانقہ نہ کر کے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے اور جو بھی طبی ماہرین آپ کو مشورے دیتے ہیں ان کو عملی جامع پہناتے ہوئے اس بیماری کا ہم نے مقابلہ بھی کرنا ہے وبا کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو بڑھنے سے روکنا بھی آئے لیکن ساتھ میں پھر یہ کام بھی کرنا ہے کہ ہر صورت میں ہمارے جلوس ہماری ازاداری ہماری عبادات منقض ہوں روک کوئی نہیں سکتا لیکن احتیاطیں ہمیں سب کو مل کر کرنی ہے میں موقع بزینبیہ کے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پورے پاکستان میں اس حوالے سے مشی کا احتمام کر رہے ہیں اسی حوالے سے جلوس کا احتمام کر رہے ہیں انتظامات کر رہے ہیں موقع لگا رہے ہیں سبینے لگا رہے ہیں پرچم بانٹ رہے ہیں بینرز لگا رہے ہیں پٹیاں پیشانی کے لیے دے رہے ہیں علم دے رہے ہیں ان تمام دوستوں کا جو دامے درمے سخنے اربعین کے اس عظیم ترین موقع پر کربلا کی اکسٹھ ہجری کی طاقت دکھا رہے ہیں ان سب کو سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ